نمستہ دوستو ایک بار پھر سے سوا گئے دوستو آپ کے اپنے چنل کے پر آج کی آوڈیوم دوستو بات کریں گے ایپل ہولشل بزنس کے بارے میں یا پھر سیب کے ہولشل بزنس کے بارے میں اور جانیں گے کہ آپ سیب کے سیزن کے پر سیب کا ہولشل کا بزنس کیسے سٹارٹ کر پائیں گے اس کے اندر آپ کو کس کس تیز کی ریکوارمنٹ ہوگی آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی آپ کو سستی ریٹ پر سیب گان سے ملیں گے اور اس وزنس کے اندر آپ کو کتنا منافع ہو سکتا ہے ان سب باتوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سیب کے ہالسل بزنس کے بارے میں تو دوستو آپ کو پتا ہے سیب کے سیزن پر یا پھر کسی بھی ٹائم سیب کی بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے کیونکہ سیب ایک ایسا فروٹ ہے جس کو بہت سارے بیماری کے اندر کھایا جاتا ہے یا پھر ایک نورمل ٹائم کے اندر کوئی بندہ سیب کھاتا ہے تو اس کو کم چانس ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری پگڑتی ہے اس لئے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ایک سیب جرور کھانا چاہیے جس سے بہت سارے بیماری سوچھٹکار اپاس کے اور ایک اچھا جیون جیس کے اس لئے دوستو آج سیب کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے انڈیا کے اندر دوستو بہت بڑے لیبل پر سیب کی کھیتی کی جاتی ہے انڈیا کے اندر جمہو کسمیر ہو گیا امانچل فردیش ہو گیا یا پھر کچھ ایریا اترا خندگا ہو گیا ان سٹیٹ کے اندر بہت بڑے لیبل پر سیب کا پروڈکسن ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان سٹیٹ کے اندر سیب کی کھیتی کرتے ہیں اور اچھا منافق کماتے ہیں کیونکہ دوستو ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے تو اچھے رد پر سیب سیل کرتے ہیں اور بہت سی ویرائیٹی کے سیب مارکٹ کے اندر آج ابلیبل ہے کیونکہ کسان بہت سی عبریٹی کے سیب کی کھیتی کرتے ہیں اور الگ الگ ریٹ پر سیل کر کے اچھا منافق کماتے ہیں جیسے جمہو کسمیر کا سیب علاگ ہو گیا ہمار چلگا الگ ہو گیا الگ الگ variety ہے الگ الگ quality ہے الگ الگ rate ہے اور demand سبھی save کی بہت زیادہ ہے تو دوستو دی کوئی person کوئی ایسا fruit کا business setup کرنا چاہتا ہے جس کے اندر ایک season کے اندر اچھی کمائی کرسکے تو وہ save کا wholesale start کر کے اچھی کمائی اس business کے اندر کر سکتا ہے سب سے پہلے بات آئے کہ دوستو دی آپ اپنا ایک save کا business setup کرنا چاہتے ہیں تو اس business کے لیے آپ کے پاس کس کس چیز کی requirement ہوگی یا پھر آپ کو کس کس چیز کی requirement ہوگی تو دوستو دی کوئی person جو save کا wholesale setup کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے دوستو اس کے پار ایک cold storage go down ہونا چاہیے وہ کرائے پر بھی لے سکتا ہے وہ خود کا بھی بنوا سکتا ہے تو ایک cold storage go down ہونا requirement ہے اس کے بعد ہونے چاہیے investment کم سے کم 10 سے 15 لاکھ 20 لاکھ روپے تک کی اچھی investment ہونی چاہیے کیونکہ بڑے stock میں save باہر سے خریدنا پڑتا ہے پھر ہی marketer میں seal کرنا پڑتا ہے اس کے بعد دوستو ہونے چاہیے کم سے کم دو سے تین ٹرک یا پھر vehicle کیونکہ دوستو باہر سے جب save آئے گا تو اس کو go down کے اندر storage کریں گے پھر retail کو supply کریں گے تو وہ ٹرک کرائے پر بھی لے سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں خود کے ہوں گے تو زیادہ بڑی investment کرنے پڑے گی کیونکہ خریدنے پڑے گے آپ کو کرائے پر لینا بیٹھ رہے گا آپ کو وہاں سے بھی جانسے آپ کو sale خریدنے ہیں وہاں سے بھی کرائے پر مل جائیں گے اور آپ کے market کے اندر بھی آرام سے save کی loading کے لیے گاڑی آئے گی تو ان کو چیکنگ بھی ہو سکتی ہے وہ تو ان کی پرچی لائنسے سب کچھ چیک ہوتے ہیں جب بار سے دوسری state سے گاڑی آتی ہے تو آپ کو سب کچھ لکھ کر دینا پڑتا ہے تو آپ کے پاس registration number ہونا requirement ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس اچھا worker کا staff ہونا چاہیے کیونکہ دوستو گاڑی unload بھی کرنی ہے پھر retail کے لیے آپ کو الگ الگ product ڈکھانے بھی ہے storage سے مال نکالنا ہے ڈالنا تو worker کا اچھا staff ہونا requirement ہے اس سب بھی چیزوں کے ساتھ دوستو آپ اپنا ایک اچھا save co wholesale gavin setup کر سکتے ہیں اور اچھی کمائیں اس business کے اندر کر سکتے ہیں اب بات آیا دوستو دی آپ save co wholesale gavin setup کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 60 rate پر save کہاں سے ملیں گے تو دوستو دی آپ save co wholesale gavin setup کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 60 rate پر save ملیں گے ہیماچل اور جمہو قسمیر سے دوستو ہیماچل کے اندر اور جمہو قسمیر کے اندر بہت بڑے لئے پر سیب کی کہتی کی جاتی ہے تو آپ دوستو وہاں پہلے جائیں الگ الگ سیب کے بغان دیکھیں یعنی سیب کے آپ کو گارڈن دیکھنے سب ہی ان کسانوں سے کونٹیکٹ کریں ان کے کونٹیکٹ نمبر لیں پھر ان سے آپ ڈیل کریں کہ آپ کو کسی ورائیٹی کا سیب چاہیے کونٹیکٹ کرنے کے بعد دوستو سب ہی ورائیٹی کے سیب آپ چیک کریں ریٹ کنفرم کریں اس کے بعد آپ ان کو اوڈر دے سکتے ہیں پھر دوستو جب سیب کا سیزن سٹارٹ ہوگا جب سیب بکر تیار ہوگا تو آپ اپنی گاڑیاں ہوا لگوا سکتے ہیں اور وہاں سے سیب اپنے سیر کے اندر لے کے آ سکتے ہیں دوستو ہم کچھ اچھے کسانوں کے کونٹیکٹ نمبر آپ کو ڈیسیپس میں اندر دیں گے یا پھر آپ ماری ویب سیٹ کو ویجیڈ کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ دوستو ان سے کونٹیکٹ کریں گے تو آپ کو بہت ہی سستی ریٹ پر بلک میں سیب مل جائے گا پھر آپ وہاں سے خرید کر اپنے گوڑاؤن گندر سٹور کر کے انہیں مارکٹ گندر ریٹیل کر سکتے ہیں ایسے دوستو آپ کو وہاں سے سیب خریدنا ہے سستی ریٹ پر اور کہیں سے دوستو آپ کو سیب نہیں خریدنا آپ کو جمعہ مکسمیر ہماتشل سے سبھی پرکار کا سیب مل جائے گا سبھی ورائیٹی کا مل جائے گا اور اچھے کوالٹیکا سیب سستی ریٹ پر وہاں سے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب بات ہے کہ دوستو اندھی آپ سیب کا ہول سیل کا بھی سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے سپیچ کی رکوارمنٹ ہوگی کتنی انویسٹمنٹ آپ کو کرنے پڑے گی تو دوستو آپ کو بتا دیدی آپ ٹرک کرائے پر لیتے ہیں آپ گوڑاؤن جو سٹوریج یا کولڈ سٹوریج وہ کرائے پر لیتے ہیں تو آپ کو کم انویسٹمنٹ کرنے پڑتی ہیں اور یہ دونوں چیزیں آپ خریدتے ہیں خود کا بزن سیٹ اپ کرنے کے لیے تو آپ کو بڑی انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی اس لئے بیٹر رہے گا دوستو آپ یہ دونوں چیزیں کرائے پر لیں ٹھیک ہے کیونکہ دوستو سیزنل بزن سلتا ہے تو آپ کو کرائے پر لینے پر اچھی کمائی اس بزنس کے اندر ہو سکتی ہے تو دوستو بیٹر رہے گا تاکہ آپ یہ تینوں چیزیں کرائے پر لیں کرائے پر لیں گے تو دوستو آپ کو اچھی کمائی اس بزنس کے اندر ہوگی تو دوستو یہ تینوں چیزیں آپ کرائے پر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم دس سے پندرہ لاہ روپے کی انویسٹمنٹ ہونی ریکوارمنٹ ہے کیونکہ دوستو پہلے سے آپ کو ایڈوانس وہاں دینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو ٹرک والوں کو بہت سی جگہ پیسہ دینا پڑتا ہے سٹوک کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے تو آپ کو پاس دس سے پندرہ لاہ روپے کی انویسٹمنٹ ہے تو آپ اچھے لیول پر سیب کا ہول سیل کا بین سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور سپیس کی بات کریں تو دوستو کم سے کم آپ کے پاس تین سو سے چھ سکیر فٹ یا پھر ہزار سکیر فٹ کے اندر ایک کولڈ سٹوریج گوڈاؤن ہونا ریکوارمنٹ ہے کیا آپ کو یہ سبجیمنڈی کے اندر مل جائے گی آرام سے کولڈ سٹوریج کی فیسیلٹی آپ کو وہاں مل جائے گی ورنہ دوستو آپ اپنے سٹیٹی کے آر بار دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری کولڈ سٹوریج گوڈاؤن ملیں گے وہاں سے دوستو آپ اپنے حساب سے کوئی کولڈ سٹوریج گوڈاؤن کرائے پر لے کر یہ بینے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اب بات ہے کہ دوستو دی آپ سیو کا ہول سیل کا بین سیٹ اپ کنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کونسے ڈوکومنٹیشن ہونے چاہیے تو دوستو ڈوکومنٹیشن کی بات کرے تو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ویسے تو دوستو بہت سے ایسے پرسن ہیں جو بینہ ریجیشن کے بھی بیزنس کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو دی آپ کے پاس ریجیشن نمبر ہے تو آپ کو بیزنس کرنے میں کوئی بھی سمسن نہیں ہوگی جب آپ کی گاڑی وہاں سے پیک ہوگی آپ کو پرچی ملے گی آپ کو اس کا ڈوکومنٹیشن دکھانے ہیں کیونکہ دوستو دو سٹیٹ پارک کے گاڑی آئے گی تو آپ کو سب کچھ چیزیں چیک کروانے پڑتی ہے پھر اس کے بعد آپ کے ریجی اندر گاڑی آتی ہے تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہونا جروری ہے یہاں آپ کے پاس اسے بھی ڈوکومنٹیشن ہے آپ کے پرسنل ڈوکومنٹ ہوگی یا پھر بیزنس کی ڈوکومنٹ ہوگی تو دوستو آپ کو بیزنس کرنے بھی کوئی بھی سمسیہ نہیں ہوگی اور آپ آرام سے وہاں سے سیپ کھرید دیں گے اپنی منڈی کے اندر سٹوریج کریں گے اور ریٹیل کو سپلائی کریں گے اور اس کے اندر اچھا منافع بھی آپ کما پائیں گے اور دوستو دی منافع کی بات کریں تو اس کے اندر دوستو پرتی کلو کے ساب سے آپ کو منافع ہوتا ہے جیسے پانچ روپے پرتی کلو کے ساب سے دس روپے پرتی کلو کے ساب سے سبھی خرچیں نکال کر ایسے الگ الگ کلو کے ساب سے آپ کو منافع ہوتا ہے اور بہت سے ویرائیٹی کی سیپ ہوتا ہے دوستو جب وہاں سے آپ کھرید دیں گے تو آپ کو الگ الگ ویرائیٹی کھرید نہیں پڑیں گی کوئی پچاس روپے کلو ہو گیا کوئی پچپن روپے کلو ہو گیا کوئی ستر روپے کلو ہو گیا کوئی سو روپے کلو ہو گیا کوئی ڈیڑھ سو روپے کلو ہو گیا تو کسی کو پر پانچ روپے پرتی کے لوگی ساب سے آرام سے بچیں گے کسی کو پر دس روپے پرتی کے لوگی ساب سے آپ آرام سے بچا سکتے ہیں ایسے دوستو الگ الگ ویرائیٹی کے سی بگنے کا سیزن سٹارٹ ہوگا اسے کچھ دن پہلے آپ سی بگنے کا میں کے اندر جائیں وہاں مہاچل کے اندر جمہو کشمیر کے اندر آپ پہلے جائیں فر کسانوں سے کونٹیکٹ کریں یدی آپ پہلے جائیں گے تو آپ کو اچھی کوالٹی کا سیب اچھے ریٹور مل جائے گا اور دوستا دی آپ ٹائم پر جائیں گے تو آپ کو نہ تو اچھی کوالٹی کا سیم ملے گا اور نہ ہی اچھے ریٹور ملے گا کیونکہ جلدی جلدی میں آپ کو ڈیل کرنے پڑے گی تو آپ کو اچھے کوالٹی کا سیم نہیں ملے گا اس لیے دوستا پہلے جائیں اور اچھے کوالٹی کا سیم سیلیکٹ کریں اور پھر کسانوں کو ایڈوانس دے کر کونٹیکٹ کر کے ان سے اور ڈیل کنفرم کر لیں پھر آپ جب ٹائم آئے تو آپ اپنی کارڈی مال لگو آئیں اور پھر پیکنگ ہو کہ آپ کے مارکٹ کے اندر سیب آرام سے آ جائیں گے تو دوستوں ایسے آپ سیب کا ہول سیل کمنٹ سٹارٹ کر کے ایک سیزن کے اندر دوستوں اچھا منافع اس بیزنس کے اندر کم آ سکتے ہیں دوستوں دی آپ کا بیزنس اچھے لیول پر چل رہا ہے تو آپ ایک سیزن کے اندر آرام سے پندر لاکھ بیس لاکھ روپیتہ کم آ سکتے ہیں اس بیزنس کے اندر کیونکہ دوستوں بہت سے لوگ ہیں جو اچھا پیسہ اس بیزنس کے اندر بنا رہے ہیں لیکن دوستوں آپ کی سیل کے اوپر ڈپینٹ رہے گا یدی کم سیل ہوگی تو آپ کی کمائی کم ہوگی زیادہ سیل ہوگی تو آپ کی کمائی زیادہ ہوگی تو دوستوں ایسے آپ سیب کا ہول سلوکہ بھی سیٹ اپ کر کے اچھے کمائی اچھی کمائی اس بیزنس کے اندر کر سکتے ہیں دوستوں دی آپ اس بیزنس کے بارے میں اور جدہ ویسٹار سے پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو ویڈیو کے اندر کو سمجھنے ہیں تو آپ ہمارے ویب سائٹ کو ویڈیٹ کر سکتے ہیں اور دوستوں دی آپ کے اس کے بارے میں کوئی بھی سوال فرکی کیوں رہی ہے تو آپ کو انڈ بوک سے کومنٹ کر دینا اور دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کو شکر کر نہ بھولیں اور یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور کسی بھی بیزنس سمجھنے جان کر لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں